اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سیٹ اپ میں نے بنایا ہے چھت کے اوپر یہاں پر شام کو چھوڑنے کے لیے یہ لمبا ایک کیج ہے اور دن کے لیے یہ ہیں اور اس میں یہ کولر ہے ایرانی یہ بلوئر کولر ہے بسیکلی انڈسٹریل پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے بڑا ہے اور یہ اگر آپ کہیں کہ تھنڈا کرتا ہے تو یہ بہت یخ کر دیتا ہے اور شاید کہ آپ کو ویڈیو میں ڈاؤز نظر آئیں کہ بالکل اس کے سامنے جو نب زبردست بیٹھے ہوتے ہیں اور اس سے بھی میری وجہ سوٹ گیاں دروائی سو بھی رہی ہے تو یہ ٹھنڈا ہے بہت زبردست ہے جو اس کے اوپر جو کیا ہے وہ ملک مویز بھائی ہیں ان کے پاس ایک بلیک میل امپورٹ ہوا ہے تو ان سے ان کا میں نے دیکھا تھا ویڈیو میں تو اس ویڈیو سے پھر میں نے کیا اور وہ یہ ہے کہ یہ درمیان میں تین انچ کی ہے تھرموپول اس کے نیچے بھی یہ چھاتا ہے اور اوپر بھی یہ چھاتا ہے اور یہ اس سے ٹمپریچر بہت زبردست رہتا ہے یہاں سے بیٹھ کے اگر کہوں تو یہاں تک یہ بہت زبردست ٹھنڈ ہے بہت زبردست ٹھنڈ ہے بہت زبردست ٹھنڈ ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں نہیں لگا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کیار پھٹے لگا کے بھی دیکھا ہے اس کی وجہ سے بھی فائدے بھی ہیں لیکن چند ایک اس کی وجہ سے نقصان بھی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کو پھٹے دو دو انچ کے نہیں ملتے اگر آپ دو دو انچ کی موٹائی کے پھٹے نہیں لگاتے یہ چھت کافی بڑا ہے تو اس وجہ سے یہ ڈیڑھ کنال کچھ آتا ہے تو مجھے ایشو نہیں ہے شام کو یہاں پر کھول دیتا ہوں تو کافی جگہ ہے ان کے گھنے پھرنے کے لئے پپیز کو رات کو اسی کیج میں بقیدہ کر دوں تو ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے حرام سے پھر سکتے ہیں اس میں دل ایسٹرو ٹرف لگوں گو اور یہاں پر بھی کوئی اس طرح کا سین بارت وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے مقصد سارا یہ دکھانے کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے گرام علاقے میں رکھنے ہیں یا چھت پر رکھنے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں ڈاغ رکھنے کے لئے سب سے مین کام جب بھی کوئی ڈاغ آپ کے پاس آتا ہے اس کو پہلے اچھے طریقے سے ڈیورم کریں تین دن تو صاحب کا ڈائٹ پر چلائیں تین دن کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ڈیورم کریں ڈیورم کرنے کے بعد نیکس گارڈ یا پھر براویکٹو جتنی آپ کی قوت برداشت ہے قوت خرید ہے سوری تو وہ آپ براویکٹو مہنگی ہے دس ہزار کی آلموس ملتی ہے اور نیکس گارڈ پنتالیسوں سے پانچ ہزار کی مل جاتی ہے تو جتنی آپ خرید سکتے ہیں قوت خرید ہے وہ آپ بائے کر لیں اور ایک ڈاغ کو ایک بولی دیں گے تو وہ چار مہینے کے لئے کافی ہے یہ ٹیکس کے لئے بھی سکن لرجیز کے لئے بھی اور مطلب سکن سے ریلیٹر جتنی بیماریاں ان کے لئے بہت اچھی ہیں تو میں نے استعمال کی ہے پہشی دفع کی تیزہ کیے بار ریزلٹ ہیں تو یہ ایک دے لیں ڈیورمنٹ اچھے سے کر لیں اور ڈائیٹ درمیانی بھی رکھیں اس میں سبزی بھی ایڈ کریں بائل رائس بھی ایڈ کریں سبزی میں گوبی چکندر قدو آلو یہ چیزیں ایڈ کیا کریں اور ڈیورمنٹ ٹائم کو ٹائم کرتے رہیں اور ساتھ تھوڑا سا گوشت اور تھوڑی سی اوجری تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا مطلب یہ ہے کہ آپ سے سمجھیں کہ ڈیلیگ اگر ایک پہو گوشت اس ہی کی گوشت کی بیچ مطلب ایک پہو ٹوٹل ہو اس میں گوشت بھی ہو اس میں اوجری بھی ہو اس میں فپرہ بھی ہو کلیجی بھی ہو سارا کچھ مل کے ایک پہو بن جائے تو یہ ایک ڈائیٹ کے لئے مور دن انف ہے رات کو دے دیں شام کو صبح دے دیں یا پھر فوڈ سا تھوڑا تھوڑا صبح شام ملا دیں یا ایک ٹائم بھی دیتے ہیں تو بھی سہی ڈیٹیل سے بات کر رہا ہوں سارے تیان سے سن لیں انشاءاللہ فائدہ ہو تو یہ ڈائیٹ آپ دیتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے ڈائیٹ اچھی کنڈیشن میں اس سے علاوہ جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں اور ایک ٹائم بھی پھر آئیل دینے ہوتے ہیں وہ پھر ایک نیکس چیز ہوتی ہے جو میں ساب کا ڈیٹیل سے باتیں کرتا بھی رہتا ہوں لیکن بارہ میرے حال میں ایک مین ڈائیٹ پلان یہ ہوتا ہے اور مین جو احتیاط ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے اچھا دئی دن میں دئی دیا کریں دئی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے پیچ میں چماج مار گئے وہ نہ لسی بنے اور نہ دئی رہے درمیانی کولیٹی میں کنڈیشن میں رہے وہ اس کو دیا کریں کسی بھی ڈاگ کو اچھا ہوتا ہے یا پھر فوڈ کے ساتھ بھی آپ دیا سکتے ہیں دائی بیٹ میں ڈال لیا کریں تو گرمیوں کے لئے یہ چیزیں رکھیں زیادہ فوڈ زیادہ کیمہ زیادہ کوئی بھی ڈاگ فوڈ یا زیادہ راہ کیمہ دینا وہ بھی اچھا نہیں ہوتا تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں دیں گرمیوں میں اور کولر کم سے کم لگا کے رکھیں انشاءاللہ آپ کے ڈاگ فیٹ رہیں گے اور کوئی کسی قسم کی سپیشلی کوئی مسئلہ آجائے اور میرے اس میں سمجھ میں ہو میں ضرور آجائے رہا ہوں اسلام علیکم و رحمت اللہ